سائز بھئی ایک آدمی تھا اس نے مطلب لوگوں کو بولا میں آپ کو باہر لے کر جاتا ہوں بولا اس کی داڑھی بغیرہ رکھا پانچو ٹیم کی نماز پڑھتا تھا تاجید بھی پڑھتا تھا 20-25 لوگوں کے پیسے جمع کیا اور بھگ گیا ہو پھر کچھ لوگوں نے کیا کیا اس کو بعد میں ڈھونڈ کے پکڑ کے لے کے آئے اور اس کو بولے کہ سب سے پہلے اس کی داڑھی لکھا لو بولے پھر بعد میں اس کو دیکھتے بولے پہلے اس کی داڑھی لکھا لے اور اس کو پھر مارے کرے وہ بھی تو یہ جو داڑھی لکھا لے انہوں نے اس کی تو یہ انہوں نے گناہ کیے گیا ان کا یہ ریزن تھا کہ یہ داڑھی کے وجہ سے دوسرے داڑھی والے بدنام نہیں ہونا ہو یہ انہوں نے گناہ کیے گیا ان کو پھائنے ایک اچھا سوال کیا کہ ایک آدمی تھا جس نے داڑھی تھی اس کو پنچ وقتہ نمازی تھا تحجد گزار تھا 20-25 لوگوں کو بولا باہر لے جاؤں گا پیسے جمع کیا اور پیسے لے کر بھاگ گیا جب پڑا گیا لوگوں نے لائے بھلے سب سے پہلے داڑھی نکالو پھر اس کو سزا دی گئے جو بھی ہو تو کیا داڑھی نکالنا سا ہی تھا دیکھیں پہلی چیز اگر کوئی انسان داڑھی رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے سنت کے لیے نہیں رکھا اس نے داڑھی رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے تو ہاں پھر اس کے ساتھ اگر یہ عمل کیا جائے تو درست اس لیے کہ اس کی داڑھی لوگوں کو دھوکہ دینے اور تکلیف کی وجہ لیکن سوال یہ ہے کہ ویریفائی کیسا کرے کہ جنویلی اس نے یہ کام داڑھی رکھا اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف دیں یہ ایک بہت بڑا نازک فیز ہے یہ ویریفیکشن اتنے آسانی سے نہیں ہو سکتا سیوائے اس کے کہ جن لوگوں میں تھا وہ لوگ گواہی دے کہ پہلے داڑھی نہیں تھی جب یہ کام چروہ کیا وہ داڑھی رکھا پھر لوگوں کو گھلایا سازی کیا اور واقعے میں دھوکہ دے کبھی ہوتا ہے کہ دھوکہ نہیں دھوکہ نہیں وہ خود دھوکے میں رہتا پہلے سے اس کو کسی نے گھما دیا واقعے میں دھوکہ دیا تو پھر ایک الگ شکل ہے پھر وہ سزا کے طور پر اس لیے کہ وہ داڑھی اس نے ایک ریزن بنالیا لوگوں کو دھوکہ دینے کی لیکن میں یہ اجازت تو پبلک کو نہیں دوں گا کہ وہ اس کی داڑھی نکالے پبلک کو نہیں دوں گا اس کی داڑھی نکالے اس لیے کہ حکومت بھی اگر چور گھنڈے موالی اچھا کموں پکڑتی ہے داڑھی تو پولیس والے بھی نہیں نکال سکتے کسی کی پکڑن کی مطلب الیگل ہو جائیں گا وہ ایکٹ اور وہ اس پہ کیس کر سکتا ہے پولیس والوں میں داڑھی نکالے گی سیوہ اس کرمینل کے جو داڑھی سے دھوکہ دے رہا تھا مطلب سمجھ لیجئے وہ بال نہیں تھے اس کو داڑھی اگا لیا سر پہ وک ڈال لیا اور پولیس کو دھوکہ دیا تھا تب تو پھر وہ پکڑ کے جب لائیں گے وک بھی نکالتے داڑھی بھی نکالتے کیوں اس لیے کہ وہ داڑھی دھوکے کے لیے تھی سمجھے آپ بات کو تو نکالیں گے لیکن اگر وہ داڑھی والا ہی تھا تو کبھی بھی وہ داڑھی کو کچھ کریں گے داڑھی رکھے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے لہٰذا اس کی داڑھی اس کو نکالی جائیں یہ اس طرح سے فلاں کر رہا ہے کیونکہ داڑھی والوں پر لوگ اعتماد کرتے ہیں لیکن پھر میں یہ کہوں گا اس ایک آدمی کی غلطی سے جو لوگ داڑھی رکھے یا داڑھی والوں کو لوگ غلط نہ سمجھیں کیونکہ آپ سوچیں نا ایک معاشرہ اس میں سارے مسلمان اگر اس سنت میں عمل کریں تو جھوٹا تو جھوٹ بولیں گے داڑھی رکھے چور تو چوری کریں گا لیکن داڑھی والا چور ہوں گا گھنڈا تو گھنڈا گری کریں گا داڑھی والا گھنڈا ہوں گا سمجھتے ہیں نا داڑھی تو ایک الگ عبادت ہے ایک الگ عمل ہے اور وہ اس کی گھنڈا گری ایک الگ گناہ ہے لیکن اس کا یہ نہیں کہ گھنڈا گری کرتا داڑھی اس کی وہ کر دی جائے تو پہلے تو ویریفائی کیا جائے واقعے میں ہے کیا جیسا کہ ایک وقت باقی ہوا پروشنگیٹ کے علاقے میں کسی آدمی کی داڑی کاٹ دیا مجھ سے ہی سوال ہوا کہ اب کیا کیا جائے میں نے کہا یہ تو غلط ہے عوام کو تو ہم ایجاد نہیں سکتے کسی کی بھی داڑی کاٹ اس لیے کہ جب تک پورا ویریفیکشن نہ ہونے والے وہ کئی مدرسو کے نام سے جھوٹا چندہ لیتا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے چندہ لیتا تھا چندہ وہ کرتا تھا لیکن داڑی کاٹنے کی ایجادت تو نہیں دی جائیں گے کسی بھی حال میں تو میں یہاں بھی یہ کہوں گا جب تک کہ پروف نہیں ہوتا اور لیگلی کوئی ایکشن نے لیا آتا عوام کو ایجادت نہیں دی جائیں گے کہ وہ کسی کی بھی داڑی کوہر لگا چونکہ داڑی شعار ہیں ایک پہچان ہیں اور نیت کا حال اللہ جانتا ہے ہو سکتا داڑی اس نے سنت کے لیے رکھی ہوں گی اور دھوکہ وہ ایک اپنی فطرت عادت کے وجہ سے دے رہا ہوں گا لہٰذا ایک غلط کے وجہ سے داڑی صاف کرنے کہ داڑی کی نکالی کسی صحابی نے یا تابین نے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ داڑی نکال دو اس کی اس لیے کہ یہ خارج ہے داڑی نکال دو اس لیے کہ یہ باطینی ہوں گیا داڑی نکال دو اس کی کہ یہ جو ہے سنت کو میں نہیں مان رہا ہے اہل سنت سے نہیں ایک الگ عمل ہے لہذا داڑی ایک پہچان ہے ایک شعار ہے لہذا میں کہوں گا اس کو پکڑیے سزا دیجئے لیکن پبلک اپنے ہاتھ سے اس کی داڑی نکالے یہ درست نہیں ہوں گا خانونی اعتبار سے جو بھی کاروے ہوتی کہ سر یہ ایک داڑی سے دھوکہ دیتا ہے اس کی داڑی پہلے نکالی ہے تو یہ معاملہ ہوں گا خانونی اعتبار سے ثابت ہوگی وہ بھی ثابت ہوگی کہ واقعی میں داڑی اس لیے رکھا کہ دھوکہ دے تو پھر بہرحال اس ساتھی عمل کیا ساتھ ہے لیکن عام حالت میں ایسا کرنا درست نہیں